اسلام علیکم فرنڈس میں ہوں فری اور آپ دیکھ رہے ہیں فریز کچن فرنڈس آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے بہت ہی مزی کا ایگ ایزی اوملیٹ ریسپی ویڈ ٹومیٹوز اینڈ پوٹیٹوز یعنی کہ اغوانی اوملیٹ تو آپ لوگ ویڈیو کو لاس تک ضرور ووچ کیجئے گا کہ میں نے یہ اغوانی اوملیٹ کس طرح تیار کیا ہے بہت ہی لو انگریڈینٹس میں تو چھلیے فرنڈس اغوانی اوملیٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو چھلیے فرنڈس ایگ ایزی اوملیٹ ریسپی ویڈ ٹومیٹوز اینڈ پوٹیٹوز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک فرائی پن لے لیا ہے فلیم آن کر دیا ہے اور ایس ریکوائیٹ آئل ایڈ کریں گے میں یہاں پر تھوڑا سا ایڈ کر رہی ہوں 4-5 ٹیبل سپن آئل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے تو فرنڈس اوئل گرم ہو چکا ہے اب میں نے یہاں پر دو میڈیم سائز کے آلو لیا ہے نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے یہ دیکھئے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے تو بس یہ ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ایک سے دو منٹ تک ہم ان آلووں کو کوک کریں گے میڈیم فلیم پر تاکہ آلو ہمارے سوفٹ ہو جائیں تو فرنڈس میں نے آلووں کو ایک سے دو منٹ تک کٹ کر لیا ہے اس طریقے سے فرائے کر لیا ہے اسٹر کرتے ہوئے اب یہاں پر میں نے ہاف پیالی پیاز لی ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز لے کر اسے اس طریقے سے بارک چاپ کر لیا ہے اوملیٹ کر کر لیا ہے تو اب یہ پیاز ایڈ کر دیں گے فرنڈس یہ اغوانی اوملیٹ بنانا بہت ہی ایزی ہے اور آپ اسے بریکفاسٹ میں بنائیں بہت ہی ٹیسٹی لگے گا آپ بریکفاسٹ میں بنائیں سہری میں بنائیں میں ابھی سہری کے لیے تیار کر رہی ہوں تو میں نے سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر لوں اب پیاز کو بھی آلووں کے ساتھ ایک سے دو منٹ تک ہم فرائے کر لیں گے اسٹر کرتے ہوئے تو یہ دیکھئے فرنڈس میں نے پیاز کو بھی سوفٹ کر لیا ہے اسے زیادہ کوک نہیں کریں گے بس ایک سے دو منٹ تک کہ ہماری پیاز سوفٹ ہو جائے اب یہاں پر میں نے 3 درمیانے سائز کی ٹیماٹر لیا ہے ٹیماٹر کا سائز میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس سائز کے میں نے 3 ٹیماٹر کٹ کر لیا ہے تو بس یہ ایڈ کر دیں گے اب ٹیماٹر آلو اور پیاز کو ہم 3 منٹ تک کک کریں گے میڈیم فلم پر تاکہ ٹیماٹر نہ راض نہ ہو جائیں کہ آلو اور پیاز کو تو میں نے کک کیا ہے ٹیماٹر کو میں نے زیادہ ککی نہیں کیا ہے تو اس کو ہم 3 منٹ دے دیتے ہیں کیونکہ اس میں جوس بھی ہوتا ہے تو وہ ڈرائے بھی ہوگا تو فرنڈز یہ دیکھئے میں نے 3 منٹ تک ٹیماتھو کو بھی کوک کر لیا ہے آلو اور پیاس کے ساتھ اب یہاں پر ہم 1 تی سپون سالٹ اٹ کر دیں گے سالٹ آپ نے ٹیس کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں اور 1 تی سپون بلک پیپر اٹ کر دیں گے پیسی ہوئی تو اب مکس کر لیں گے دوستوں ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل فریس کچن کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ اس سے ہماری ہر نیو اپلوڈ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اگوانی آملیٹ کے اندر بلک پیپر اور سالٹ ہی اٹ ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تھوڑا سپائسی کرنا تو اس میں ریڈ چیلی پاوڈر بھی اٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پر صرف بلک پیپر اور سالٹ ہی اٹ کروں گے تو مکس کریں گے مکس کر دیا ہے اب بلکل لو فلیم کر دیں گے بلکل لو فلیم کر دیا ہے اب پانچ منٹ کے لیے ہم لو فلیم پر آلو پیاز اور ٹوماٹر کو کوک کر لیں گے تاکہ جتنی بھی اس میں کسر رہ گئی ہو آلو وغیرہ کی گلنے میں کوک ہونے میں تو وہ پوری ہو جائے تو پھر لوٹ کر آتی ہوں پانچ منٹ بعد تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چیک کر لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں سب طرف سے مکس کر لیتے ہیں اوپر نیچے کر دیتے ہیں تو یہ دیکھئے آلو بھی ہمارے سافٹ ہو گئے اور ٹیمارٹر بھی ہمارے کافی سافٹ ہو گئے تو فرنڈز اب ہم فلیٹ کر لیتے ہیں سب طرف سے فلیم ہم نے بلکل لو رکھی دیئے سب طرف سے فلیٹ کر دیا ہے تو فرنڈز اب ہم ایزی اوملیٹ ریسیپی ویٹ ٹومیٹوز اینڈ پوٹیٹوز یعنی کہ اگوانی اوملیٹ ریسیپی پر ایگز ایڈ کر دیں گے اس طریقے سے میں نے توڑ لیا ہے انڈا اور ون بائی ون ایڈ کر دیں گے میں یہاں پر چار انڈے ایڈ کروں گی آپ جتنے چاہیں ایڈ کریں چار کریں پانچ کریں تین کریں it's your choice تو سب طرف ہم انڈے ایڈ کر دیں گے تو اب یہ لاسٹ بھی ایڈ کر دیں گے ایک دفعہ آپ یہ اگوانی اوملیٹ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت تیسٹی لگے گا اور بہت ہی لو انگریڈینٹ میں بہت زیادہ بن جاتا ہے تو بس یہ میں نے سیڈ کر دیا ہے اب یہ جو ایگ یوگ ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا تھوڑا سا سالٹ ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ بھی پھیکی نہ لگیں کھاتے وقت تھوڑا تھوڑا سی بلیک پیپر سپرنکل کر دیں گے تو فرنٹس بلیک پیپر اور سالٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم تھوڑا سی گرین کوریانڈر لیفز ایڈ کر دیں گے ہر دھنی کے پتے کٹ کر کے اور چار میں نے یہاں پر گرین چلیز لی ہیں یہ ایڈ کر دیں گے اور لٹ کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے اور پانچ منٹ بعد ہمارا یہ ایگز ایزی اوملیٹ ریسیپی ویڈ ٹومیٹوز اینڈ پوٹیٹوز یعنی کہ ہمارا اگوانی اوملیٹ ریڈی ہو جائے گا تو ملتے ہیں پانچ منٹ بعد ویڈکم بیک فرنٹس تو اب ہم چیک کرتے ہیں ایگز ایزی اوملیٹ ریسیپی ویڈ ٹومیٹوز اینڈ پوٹیٹوز کو کہ کیسی بنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واو سبحان اللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے تو اب ہم فلیم آف کر دیتے ہیں اور ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فرنٹس تیار ہے ہمارا ایگز ایزی اوملیٹ ریسیپی ویڈ ٹومیٹوز اینڈ پوٹیٹوز یعنی کہ اگوانی اوملیٹ تو آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹوائی کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو آپ اس کا ٹکسر دیکھ لیجئے اگر آپ یوگ کو کک کرنا چاہیں تو کر لیجئے مجھے کچھی پسند نہیں ہے اس لئے میں نے تھوڑی سے کک کر لیے اگر آپ کچھی رکھنا چاہیں تو آپ جلدی اسے چیک کر لیجئے گا تو آپ لوگ اس ایزی سی ریسی پی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا اسے زیادہ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل فریز کچن کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا پھر ملتی ہوں نیچ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ